آئی ایم ایف سے سترہ فیصد سیلز ٹیکس لگانے کا معاہدہ کیا سابق حکومت نے آئی ایم ایف سے تیس روپے پیٹرولیم لیوی کا معاہدہ کیا ماضی کی حکومت کی غلط پالیسیوں کا خمیازہ آج عوام بھگت رہے ہیں میں آج آپ کے سامنے میں ایک دکھی دل کے ساتھ جو پہزر سادہ جو ہمارے جو دکھ ہیں میں ان کا اپنا بیان ان کو کر رہا ہوں اس لیے کہ ہمیں آج ان کو سامنے رکھ کر اور یہ اگر فیصلہ کر لیں کہ نہیں ہم اب ہم تاریخ کا رخ موڑ دیں گے اور دراؤں کو عبور کریں گے اور سمندروں کو پار کریں گے اور پہاڑوں کو ہم کم اور تو پھر اللہ تعالی راستہ دے گا لیکن اس طرح نہیں کہ ہم آج چین سے چین کب تک ہماری مدد کرے گا وہ کہتا ہوگا یار یہ کب تک ہمارے پاس آکے ہم سے مانگیں گے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کہتے ہیں سابق حکومت پاکستان کو تباہی کی دہانے پر چھوڑ کر گئی پیٹرول ڈیزل مہنگا کر کے ملک کو دیوالیا ہونے سے بچایا آئی ایم ایف کے ساتھ معایدے میں پیش رفت ہوئی بجٹ میں غریب پر نہیں امیروں پر ٹیکس لگایا بشلی حکومت چینی کی قیمت کو کنٹرول نہ کر سکی شباز شریف نے آٹا اور گھی کی قیمتیں کم کی مفتا اسماعیل نے کہا ملکی معیشت بچانے کے لیے مشکل فیصلے کرنا پڑے مہنگائی کا اندازہ ہے جلد حالات بہتر ہوں گے یہ ایک بجٹ تاریخی بجٹ اس لیے بھی ہے کہ اس پہ ہم نے جو بھی ٹیکس لگائے ہیں اس کے اندر ہم نے نہ انڈریکٹ ٹیکس بڑھائے ہیں نہ ہم نے چیزوں کے اوپر ٹیکس لگایا ہے نہ کنسمشن کے اوپر ٹیکس لگایا ہے جس کے اوپر عموما حکومتوں کا دار و مدار ہوتا ہے اسلامباد میں وفاقی وزیر اطلاعات موریم اورنگزیب کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے کہا کہ عمران خان نے پونے چار سال میں اسی فیصد زیادہ کرس لیا سابق حکومت ملک پاکستان کو تباہی کے دہانے پر چھوڑ کر گئی تھی پیٹرل ڈیزل مہنگا کر کے ملک کو دیوالیا ہونے سے بچایا انہوں نے کہا کہ آئیم ایف کے ساتھ موہدے میں پیشرفت ہوئی ہیں تاریخی بجھت میں غریب پر بوجھ نہیں ڈالا امیروں پر ٹیکس لگایا ہے جمعے کے روز قوم اسمبلی میں تقریر کر کے بجھت کلوز کریں گے پاکستان کی تاریخ کے چار بڑے خسارے عمران خان نے کی ہیں بجھت کے خسارے یعنی کہ جو خرچے تھے اور جو ٹیکس تھا اس کے توازن میں جو فرق تھا وہ عمران خان سے زیادہ کبھی بھی نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں اور جب آپ نے بچیس ہزار عرب روپے کا کرزے پہ آپ آئے تھے اور پینتالیس پہ چھوڑ کے جائے یعنی کہ پونے چار سال کے قلیل عرصے میں آپ نے اسی فیصد کرز پاکستان کا بڑا دیا وزیر خزانہ نے سابق حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے آئیم ایف سے کیے گئے معاہدی کی خلاف ورزی کی جس کی ویڈر سے مسائل پیدا ہوئے ڈالر کی قیمت بھی نیچے آ رہی ہے پچھلی حکومت چار سال میں چینی کی قیمت کو کنٹرول نہ کر سکی وزیر آزم محمد شہباز شریف نے آٹا اور کھی کی قیمتیں کم کی ملک کی معیشت بچانے کے لیے ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑے حکومت کو مہگائی کا اندازہ ہے جلد حالات بہتر ہوں گے وفاقی وزیر قانون آزم نظیر طارن نے کہا ہے کہ سب جانتے ہیں معاشی تباہی رات و رات نہیں ہوئی سابق حکومت کانٹے بچھا کر گئی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر قانون نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے بروقت اندھن نہیں مانگوایا گزشتہ حکومت دگنا سرکولر ڈیٹ چھوڑ کر گئی یہ لوگ دو ماہ کی حکومت سے حساب مانگ رہی ہیں بلیم گیم شروع کریں گے تو یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا اتحادی حکومت نے ریاست کے مفاد میں فیصلے کیے ہیں ہم نے بجٹ میں امیر طبقے پر ٹیکس لگایا رہنما پاکستان تحریک انصاف فرو خبیب نے کہا ہے کہ امپورڈڈ حکومت روز عوام سے جھوٹ بولتی ہے یہ بجٹ میں تین تبدیلیاں کر چکے ہیں امپورڈڈ حکومت نے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ایک اور جھوٹ بڑے ایک تواتر سے بولا جا رہا ہے کہ جی عمران خان ایک سو بیس عرب روپے کی صفیلی عمران خان نے دے دی یہ میرے پاس ڈیٹا جو ہے وہ موجود ہے کہ ہمارے جو مارچ کا مہینہ تھا اس مارچ کے مہینے میں پیٹرل کے اوپر ہم نے بارہ عرب روپے صفیلی دی اور ڈیزل کے اوپر ہم نے چودہ عرب روپے صفیلی دی جو کہ ٹوٹل تقریباً اٹھائیس عرب روپے صفیلی کی مد میں بنتا ہے یعنی پیٹرل پہ ہم چوبیس عرب روپے ہیں چوبیس روپے فی لیٹر صفیلی دے رہے تھے ڈیزل پہ چالیس روپے فی لیٹر صفیلی دے رہے تھے اب اپرل اور جو میں کا معاملہ ہے اس میں ان کی حکومت آگئی شباز شریف گیارہ اپرل کو وزیر آدم بن گئے جالی وزیر آدم بنے امپورٹیڈ وزیر آدم بنے کرائم منسٹر وزیر آدم بن گئے اس کے بعد جو قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے اس میں جو صفیلی دی گئی ہیں وہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں اس کے ذمہ دار آپ ہیں ہماری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ عوام کو ریلیف دیں آئیشہ غوث پاشا کہتی ہیں کہ لوڈ شیڈنگ پچھلی حکومت کی ناہلی کا نتیجہ ہے موجودہ حالات میں اس سے اچھا بجٹ نہیں ہو سکتا گزشتہ حکومت نے آئی ایم ایف معاہدے پر عمل نہیں کیا ہم غریبوں کو ٹارگٹڈ سبسری دینا چاہتے ہیں ہم حکومتی اخراجات کو کم کر رہے ہیں آئیے ساتھ مل بیٹھ کر ملک کو بہران سے نکالیں چالیس ہزار سے کم تنخواہ والے کو دو ہزار روپے ریلیف دے رہے ہیں ہماری فلسوی اس پہ یہ ہے کہ جس حد تک ہو سکے آپ ریلیف دیں ایک عام آدمی کو اگر یہ بھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھے دیکھیں گے تو یہ ہم سے کہیں گے کہ ان حالات میں اس سے پہل اچھا بجٹ آپ بنا نہیں سکتے ہم جو ریلیف دے رہے ہیں وہ پیٹرولیم کی سبسیڈی ہم جو ریلیف دے رہے ہیں وہ دو ہزار روپے چالیس ہزار روپے انکمز کم لوگوں کو ہم دو ہزار روپے ایکسٹرہ دے رہے ہیں تاکہ وہ ریلیف ملے ہم آٹا دال چینی گھی پانچ مین اشیاء جو لوگ استعمال کرتے ہیں عام آدمی اس پہ سبسیڈی دے رہے ہیں امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے کہا ہے کہ ہماری حکومتیں ڈکٹیشن پر شرمندگی کے بجائے فخر محسوس کرتی ہیں عامیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ معیشت انسانی زندگی کے اہم ترین شعبوں میں سے ایک ہے اور جب معاشی استحقام ہو تو ملک ترقی کر سکتا ہے سراج الحق نے کہا کہ ہماری حکومتیں باہر سے املاح لینے پر شرمندگی کے بجائے فخر محسوس کرتی ہیں اور چند مہینے قبل چیرمن ایف بی آر نے اعلان کیا تھا کہ سکوتے معیشت ہو گئی سکوتے معیشت کے حوالے سے ایف بی آر کا بیان تشویش ناک ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے وفاقی شرعی عدالت نے سود پر فیصلہ دیا ہے اور وقت ہے کہ ہم اسلامی معاشی نظام کی طرف چل پڑیں سرجیل میمن کہتے ہیں عمران خان ملک میں انار کی پھیلانا چاہ رہے ہیں عمران خان نے کل بھی تقریب میں اداروں کو نشانہ بنایا عمران خان کس مو سے اداروں سیاسی جماعتوں پر تنقید کرتے ہیں پی ٹی آئی دور حکومت میں غیر آئینی کام کیے گئے عمران خان حکومت نے اسمبلی میں کوئی قانون سازی نہیں کی پی ٹی آئی حکومت زیادت اور قوانین آرڈیننس کے ذریعے لے کر آئی پی ٹی آئی حکومت میں آئین کی دھجیاں اڑائی گئیں نہ چاہتے ہوئے بھی اتحادی ان کے ساتھ چلتے رہے جب خطاب کر رہے ہیں تو کلمہ پڑھیں اور بتائیں کہ کس طرح آر ٹی ایس بیٹھا تھا کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ ان کو کس طرح جتوایا گیا ہے لوگوں کا منڈڈ چوری کر کے عمران خان کو مسنوعی طور پر وزیراعظم بنایا گیا کیا عمران خان کو یہ پتا نہیں ہے کہ اسمبلی میں ان کے پاس پہلے جن سے کوئی اکثیرت موجود نہیں تھی نہ چاہتے ہوئے بھی اتحادی ان کے ساتھ چلتے رہے اور یہ سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ عمران خان نے اسمبلی میں کوئی قانون سازی کی ہی نہیں یہ چار سال ان کی حکومت چلی سالے تین سال وہ صرف اور صرف آرڈیننس کے ذریعے چلی کیونکہ اگر اکثیرت آپ کے پاس اسمبلی میں ہوتی تو آپ جو ہے وہ قانون سازی کرتے اور آپ نے صرف آرڈیننس کا سہارہ اس لئے لیا کہ آپ کے پاس کسی قسم میں کوئی مجورٹی نہیں تھی آپ کے کتنے ہی آرڈیننسز جو ہے وہ لیپس ہوئے وہ لیپس اس لئے ہوئے کہ آپ نے وہ غیر آئینی طریقے سے وہ قانون بنائے مشرف انکار نواز شریف کی واپسی میں رکاوٹ بنا شیخ رشید کہتے ہیں سامراجی علامیہ کے غلط اندازے نے نقصان پہنچایا ابھی اصلی بجٹ آنا ہے پھر پتہ لگ جائے گا محشیت وینٹی لیٹر پر سیاسی نظام آئی سی یو میں ہے جولائی کے بجلی اور گیس کے بلز قیامت ڈھائیں گے کرپٹ اور چور ملزموں اور مجرموں کو مصلت کر دیا گیا عوامی مسلم لیگ کے راہنما شیخ رشید نے بیان میں کہا کہ مشرف کا پاکستان آنے سے انکار نواز شریف کی پاکستان آنے کی رکاوٹ بن گیا سامراجی علامیہ کے غلط اندازے نے نون لیگ کی سیاست سٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے وقار کو سخت نقصان پہنچایا ہے انہوں نے مزید کہا معاون خصوصی کا جمعہ بازار لگا ہے ابھی اصلی بجٹانہ ہے پھر پتہ لگ جائے گا معیشت وینٹی لیٹر پار اور سیاسی نظام آئی سی یو میں ہے شیخ رشید کا مزید کہنا تھا کہ ملک کفاہوں کی ضد میں ہے جولائی میں بچری اور گیس کی بلائیں گے تو قیامت ڈھائیں گے اوورسیز پاکستانی سے ووٹ شیننا اور نیاب قوانین میں اپنے کیسز کیلئے ترامین کرنا قومی جرم ہے کرپٹ اور جور ملزموں اور مجرموں کو مسلط کر دیا گیا ہر شخص موبائل فون پر ہے اس کی رائے کا اعترام لازم ہے مصطفیٰ کمال کہتے ہیں دہشت گردوں کو لاکر ہمارے مرکزی دفتر پر حملہ کرایا گیا ہمارے مرکزی رہنما پر دفتر میں دہشت گردوں نے گولیاں چلائی آج تک کوئی پولیس ایلکار تحقیقات کے لیے نہیں آیا ایف آئی آر میں دو طرفہ فارنگ کا معاملہ ڈیکلئر کر دیا گیا میرے کارڈینیٹر اور مجھے بھی گولی لگی ہم پر حملہ کر کے ہمارے ساتھیوں کے خلافی دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا ایف آئی آر میں دو طرفہ فارنگ ظاہر کی گئی ہمارے ساتھیوں کے گھروں پر چھاپیں مارے جا رہی ہیں مصطفیٰ کمال نے کہا ہمارے ساتھیوں پر مقدمات بنائے جا رہی ہیں جو میرے صبح سے میرے کیمپوں پر تھے تصویریں جاری کی ہم نے اور اس کے بعد ہمارے کارکن ہیں اور ہمارے کیمپ پر مرکزی آفیس میں بیٹھے 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 اسٹیٹ فائر لگا ہے سر کے اوپر وہیں وہیں شہید ہو گئے اس کے بعد اس شہید کو اٹھانے کے لیے جو ایدی کے ایمبلنس آئیے آپ پوچھو ایدی سینٹر والوں سے اس ایمبلنس جو کہ لاش اٹھانے آئیے اس پر چار فائر مارے ہیں کوئی قانون ہاتھ میں نہیں لیا کوئی بس نہیں جلائی کوئی روڈ بلوک نہیں کیا اگلے دن نماز جنازہ کر کے آرام سے دفنا کر بیٹھ گئے کسی ہم نے اپنے ہاتھوں میں قانون نہیں لیا مارنے والوں کے آفیس نہیں گئے مارنے والوں کے کارکنوں کے گھروں پہ نہیں گئے مارنے والے دہشت گردوں کہ کسی آدمی کو اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لیا ٹش نہیں کیا ہم نے اس سارے ظلم کے بعد ہمارے ساتھ انصاف ہونے کے بجائے کیا ہوا آج تک آج تئیس تاریخ ہے سولہ تاریخ کا یہ واقعہ ہے جہاں یہ سانیا ہوا ہے میرے آفیس میں وہاں آج تک پولیس کا کوئی ایک سپاہی بھی نہیں آیا اس واردات کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے پولیس کا کوئی ایک سپاہی بھی نہیں آیا وزیراعظم شہباز شریف نے مری ایکسپریس بے کے ہر پندرہ کلومیٹر پر پکنک پوائنٹس بنانے کی ہدایت کر دی وزیراعظم شہباز شریف کو دورہ مری کے معاقے پر این ایچے حکام کے جانب سے بریفنگ دی گئی اس معاقے پر شہباز شریف نے کہا کہ ہر روز ایکسپریس بے پر کوئی نہ کوئی دیوار گری ہوئی ہوتی ہے چینی ماہرین نے ہزارہ موٹر وے بنائی ہے اور ہزارہ موٹر وے کی کوالٹی لائک کے تحسین ہے جنہوں نے ہزارہ موٹر وے پر کام کیا ان سے رہنمائی لی جائے وزیراعظم نے مری ایکسپریس بے کی مرمت کے لیے ضرورت اقدامات کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ کیا حال کر دیا آپ نے مری کا یہ نیا پاکستان مری ایکسپریس بے پر سیاہوں کے لیے ہر پندرہ کلومیٹر پر پکنک پانٹس بنائے جائیں انہوں نے کہا کہ مری ایکسپریس بے کے لیے بھی چینی ماہرین کی خدمات سے استفادہ لیا جائے سینٹ کا اجلاس جاری ہے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں سینٹ کا اجلاس جاری ہے سینٹر ارفان صدیقی اس وقت خطاب کر رہے ہیں آج یہ سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہے اس سے پہلے آئیشہ غوث پاشا یہاں پر اجلاس سے اظہار خیال کر رہی تھی سینٹر کا اجلاس جاری ہے جبکہ سینٹر ارفان صدیقی اس وقت خطاب کر رہے ہیں اس سے قبل آئیشہ غوث پاشا اظہار خیال کر رہی تھی انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ عوام کو ریلیف دیں لوڈ شیڈنگ پچھلی حکومتوں کی ناہلی کا نتیجہ ہے موجودہ حالات میں اس سے اچھا بجٹ نہیں ہو سکتا آج شاہ غوث پاشا نے اس سے قبل یہ کہا تھا کہ گزشتہ حکومتیں آئیم ایف معاہدے پر عمل نہیں کیا ہم غریبوں کو ٹارگٹڈ سب سے لی دینا چاہتے ہیں آئینی قوانین ذابطوں کے اندر رہتے ہوئے اس اپوزیشن نے جو ساٹھ فیصد ووٹیں لے کے آئی تھی بلکہ اس سے زیادہ لے کے آئی تھی آپ کی خلاف عدم اعتماد کر دیا آپ بار چلے گئے آپ کہتے ہیں جی اب انتخابات ہونے چاہیے ہر حال میں ہونے چاہیے اور جناب چیئرمن میری یہ بات لکھ لیں اہوان کے اندر نوٹ ہو گئی ہے انتخابات ہوں گے انتخابات لنے کامیابی نہیں ہوگی تیسری بات وہ کہیں گے جی کہ جالسازی ہو گئی اور میرے خلاف اور پھر دھرنے شروع ہو جائیں گے اور پھر کہیں گے کہ انتخابات ہوں انتخابات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اقصدار ملے اگر اقصدار نہیں ملتا تو وہ انتخابات نہیں ہوتے وہ جالی ہوتے ہیں وہ فراڈ ہوتے ہیں وہ الیکشن کمیشن غلط ہوتا ہے وہ عدلیہ غلط ہوتی ہے وہ فوج غلط ہوتی ہے سینٹ کا اجلاس جاری ہے سینٹر ارفان زدی کی اس وقت خطاب کر رہے تھے ناظرین شہر قائد کے باسیوں کے لیے ایک اور بری خبر بجلی مہنگی ہونے کا امکان کہ الیکٹرک کی گیارہ روپے چونتیس پیسی فی یونٹ اضافت کی درخواست درخواست مائی کے لیے فیول پرائس ایڈجسمنٹ کی مد میں کی گئی نیپرا کے الیکٹرک کی درخواست پر چار جولائی کو سماعت کرے گا درخواست منظور ہوئی تو سارفین پر بائیس سرب پینسر کروڑ کا بوجھ پڑے گا شہر اقتدار کے باسیوں کے لیے بری خبر کہ الیکٹرک نے مہانہ فیول پرائس ایڈجسمنٹ کے لیے گیارہ روپے چونتیس پیسے فی یونٹ کے تاریخ اضافت کی لیے درخواست دائے کر دی درخواست مائی کے لیے فیول پرائس ایڈجسمنٹ میں اضافت کی لیے کی گئی نیپرا کے الیکٹرک کی درخواست پر چار جولائی کو سماعت کرے گا یہ الیکٹرک کی جانت سے گیارہ روپے چونتیس پیسے فی یونٹ اضافہ مانگا گیا جس کی منظوری کی صورت میں سارفین پر بائیس سرب پینسٹھ کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے پاور سیکٹر کے افسران و ملازمین کو مفت بجلی نہ دینے کی ادایت کر دی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ازلاس چیرمین نور عالم خان کی ذرہ صدارت ہوا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر برہمی کا اظہار کر دیا چیرمین کمیٹی نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ کا شیڈیل کیوں جاری نہیں کیا جاتا سیکریٹری پاور ڈیویزن نے بتایا کہ ان علاقوں میں لوڈ شیڈنگ زیادہ ہے جہاں چوری زیادہ ہے پاور سیکٹر ایک جنجال میں پھنسا ہوا ہے ہم اپنی لاغت بھی پوری نہیں کر پاتے کچھ کتاہیوں اور نالائکیاں ہماری بھی ہیں اسی لاکھ بجلی سارفین کو سبسری دی جا رہی ہے دو تہائی سارفین کو سستی بجلی دیں گے تو لاغت کیسے پوری ہوگی اگر یک دم مفت یونٹ ختم کر دیے تو ملک بھر میں ملازمین میں افراد تفریقہ خطرہ ہے میری تجویز ہے کہ مفت یونٹ ختم کر کے ملازمین کو آئیلانچ دیا جائے پی اے سی نے سیکریٹری پاور ڈیویزن کی تجویز تسلیم کر لی چیئرمن کمیٹین اور عالم خان نے کہا کہ موٹر وے ریسٹ ایڈیاز میں پچاس روپے کے چیز سو روپے میں فروق کی جاتی ہے سیکریٹری مواصلات کا کہنا تھا کہ ریسٹ ایڈیاز ٹک شاپس میں اشیا کی قیمتوں کو مانٹر کرنا صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے یوٹیلیٹی سٹورز میں اشیا خورنوش عوام کی پہنچے دور دالیں مہنگی کر کے غریب پر ایک اور مہنگائی بم گرا دیا گیا دال چنہ 28 سفید چنہ 87 دال مسور کی قیمت میں پچھ من روپے فی کلو اضافہ دال 190 سفید چنہ 213 دال مسور 270 روپے فی کلو کر دی گئی یوٹیلیٹی سٹورز پر مختلف اشیا کی قیمتوں میں گزشتہ روز بھی اضافہ کیا گیا روحہ ہفتے وزیراعظم نے پانچ اشیا کی قیمتوں میں کمی کی حداد کی تھی یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیا خردنوش عبام کی پانچ سے دور کر دی گئے دالیں مہنگی کر کے غریب پر مہنگائی بم گرا دیا گیا نئی قیمتوں کے مطابق دال چنہ کی قیمت میں 28 روپے فی کلو کا اضافہ کیا گیا ہے جس کے بعد دال چنہ کی قیمت 162 روپے سے بڑھ کر 190 روپے فی کلو ہو گئی سفید چنہ کی قیمت 87 روپے فی کلو اضافہ کے بعد 213 روپے سے 300 روپے فی کلو ہو گئی دال مسور کی قیمت میں 55 روپے اضافہ کے بعد 215 روپے سے بڑھ کر 270 روپے فی کلو ہو گئی یوٹیلیٹی سٹورز پر مختلف برینڈز کی مسالہ جات ٹوٹپیز ڈشواش ماچس اور دیگر اشیا کی قیمتوں میں گزشتہ روز ہی بڑا اضافہ کیا گیا تھا اور نئی قیمتوں کا نوٹفیکیشن بھی جاری کیا گیا تھا باظر رہے کہ رواہ ہفتے ہی وزیراعظم شہباز شریف نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز پر پانچ بنیادی اشیا کو کام قیمت میں فراہم کرنے کی ہدایت کی تھی ملک میں بے تہاشا مہنگائے کا طوفان تھم نہ سکا آٹا ڈالے اور گی کی بڑھتی قیمتوں نے عوام کی چیخیں نکال دی شہریوں نے وزیراعظم شہباز شریف سے ریلیف کا مہنگائی کا طوفان تھم نہ سکا پشاور شہر میں بھی روزمارہ استعمال کی اشیا کی قیمتیں اسمان سے باتے کر رہی ہیں شہری کہتے ہیں بے تہاشا مہنگائی کے ہاتھوں کافی پریشان ہیں حکومت کی جانب سے عوام کو ریلیف دینے کے وعدے کیے جا رہے ہیں لیکن زمینی حقائق اس کے برعکس ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے تو اس میں ہر چیز ڈبل ہو گئی ہے جو مزدورت کار تبکہ وہ تو بالکل رول گئی ہے دال وغیرہ کوئی کھاتا تھا ابھی وہ بھی نہیں کھا سکتا ہے ابھی سبزی دیکھ لیں دالے دیکھ لیں وہ ہر چیز بہت مہنگی ہو گئی ہے جا اگر آدھا کلو لیتا تھا وہ پاؤ پاؤ بھی لیتا ہے پاؤ پہ آ گئی ہے جو پاؤ لیتا تھا وہ سور بیٹی لینے لگ گئی ہے مطلب ہے گھر میں آپ دو اک کی روٹی نہیں کھا سکتے پشاور کے شہری کہتے ہیں کہ وزیراعظم شہباز شریف ہمیں ریلیف فراہم کرے مزید مہنگائی کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے نہ کوئی ریلیف مر رہے ہیں نہ کوئی اور چیز مر رہے ہیں بیلی میں سبسیڈی بھی ختم ہو گئی ہے گی یوٹیلٹی سٹور پہ ستارہ سو روپے کا پانچ کلو مر رہے ہیں چینی اس سے منگ گئے پیٹول اس سے منگ گئے گیس کے رہے پشاور شہر میں بیس کلو آٹے کا تیلہ خریدنا بھی عام آدمی کے لیے مشکل بنتا جا رہا ہے جبکہ گی کی بڑتی قیمتیں بھی عوام کے لیے پریشانی کا باعث ہے پشاور کی مرکیٹوں میں ناجائز منافع خور بھی سرگرم ہے جس کے باعث عام آدمی شدید متاثر ہو رہا ہے جبکہ انتظامیہ کی جانب سے پراپر چیک این بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے عام آدمی کی مشکلات میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے مہنگ گئی کی شرح میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس سے نہ صرف غریب اور متوسط بلکہ سفید پوشتب کا بھی پریشانی کا شکار ہے کامرامین اسد لطیف کے ساتھ محمد اعزاز خان روز نیوز پشاور ناظرین پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کے بعد آزاد کشمیر میں ٹرانسپورٹ کے قرائے میں بھی اضافہ کر دیا گیا جس کے باعث پہلے ہی مہنگائی سے پریشان عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا تفصیلات مظفر آباد سے مرزا شہزاد کی اس رپورٹ میں دیکھئے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ سے جہاں مہنگائی کا گراف مزید بلند ہو گیا اور عوام مہنگائی کے بوجھ سے پریشان دکھائی دے رہے ہیں وہاں دوسرے جانب ٹرانسپورٹ کے قرائے میں بھی اضافہ ہونے سے عوام کی مشکلات مزید بڑھ چکی ہیں بین السبائی بینل ازلائی ٹرانسپورٹ سمیت لوکل روٹ پر چلنے والی گاڑیوں کے قرائے میں بے پناہ اضافہ ہو جانے کے باعث عوام مشکلات سے دوچار دکھائی دے رہے ہیں جو قرائے ہیں وہ دھوگنا ہو چکے ہیں لوگ سفر کرنے سے کافی گریز کر رہے ہیں اور جو کم آمدن کی وجہ سے لوگ کافی مشکلات کا شکار ہیں اور اگر یہی اصاب رہا تو لوگوں کے لیے صحیح تعلیم اور دوسری ضروریات پورا کرنا مشکل ہو جائے گا عوام کا کہنا ہے کہ موجودہ مہنگائی کے اس دور نے عوام کے مو سے نوالہ چھین لیا ہے مشکل ہوتا جا رہا ہے دوسری جانب ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ پٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کے بعد قرائے بڑھ جانے کے باعث ان کے کام پر گہر اثر پڑا ہے اور بات سڑوں میں عوام کا رش محمول سے کم دکھائی دے رہا ہے جہاں در ہمارے پانچ ٹیم چلتے تھے آج ہمارے تین ٹیم چل رہے ہیں صرف ڈیزل کی مہنگو ہونے کی وجہ سے ہم اس وقت تین ٹیم چلا رہے ہیں وہ بھی بڑی مشکل سے حکومت موجودہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے املی اقتماد کرے تاکہ عوام کی مشکلات کم ہو سکیں پٹرولیو مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کے باعث جہاں مہنگائی کا ایک طوفان امد آیا دوسری جانب کرائیوں میں اضافہ کے باعث عوام کی مشکلات مزید بڑھ چکی ہیں کیمرمن زیشان عوان کے ساتھ مرزا شہزاد روز نیوز مظفر آباد آزاد کشمیر ہیدر آباد کے مختلف علاقوں میں سیورج کا نظام تباہ حالی کا شکار پیرٹ آباد، نورانی بستی، مصطفی کالونی، پھلیلی، لطیف آباد اور حالی روڈ کے علاقوں میں سیورج کا نظام خراب ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے علاقہ مکینوں کو مطالبہ ہے کہ گٹر لائنوں کی صفائی کرائی جائے تفصیلات نوید فاروقی کی ریپورٹ میں دیکھئے ہیدر آباد کے مختلف علاقوں میں جگہ جگہ سیورج کا نظام تباہ حالی کا شکار ہے پیرٹ آباد، نورانی بستی، مصطفی کالونی، پھلیلی، لطیف آباد اور حالی روڈ کی متعدد علاقوں میں سیورج کا نظام تباہ حالی کا شکار ہے علاقہ مکینوں کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر گٹر کی لائنوں کو ساپ کرائے جائے ایس ڈی اے میں سب جگہ ہو جائے مگر کوئی داد فریاد سنتا نہیں ہے اب اس کا حل بتاؤ کے کریں کیا اب ہم نمازی بھی لکلتے ہیں ادھر سے بچے سکول کے بھی لکلتے ہیں سب پریشانے عوام بھی لکلتی ہیں لیڈیز بھی لکلتی ہیں زیادہ پانی بھر جاتا ہے اور یہ گٹر لین کا نظام آج تک صحیح ہوئی نہیں بہت نہ کہوئی کرانے والا آیا بہت سیوریج کا نظام خواب ہے گٹر لائن ہے بہت یا پینر سے پانی آتا ہے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے بہت بھائی اس کو صحیح کہا جائے گٹر لائن دلوائی جائے اس میں سالوں سے ایسی بیٹھے ہیں بس کیا کریں دعا زہرہ کیس میں سپریم کورٹ نے عمر کے تعیون کے لیے میڈیکل بورڈ کی تشکیل کے لیے مناسب فورم سے رجوع کرنے کی حداد کر دی والد نے دعا زہرہ کو شلٹر ہوم بھیجوانے کی درخواست واپس لے لی جس پر عدالت نے کیس نمٹا دیا سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں دعا زہرہ کیس کی سمات ہوئی دوران سمات عدالت نے استفسار کیا کہ کیا دعا زہرہ کی والدین سے ملاقات کرائی گئی تھی جس پر والد بہدی کازمی نے جواب دیا کہ پانچ منٹ کے لیے پولیس کی موجودگی میں چیمبر میں ملاقات ہوئی جسٹس محمد علی مزر نے استفسار کیا کہ کیا آپ نے میڈیکل ٹیسٹ کو چیلنج کیا ہے فیملی کورٹ میں شادی کو چیلنج کیا جاتا ہے لڑکی نے ہائی کورٹ اور موجسٹریٹ کے سامنے بیان دیا ہے عدالت نے میڈیکل بورٹ کے لیے مطالقہ فورم سے رجوع کرنے کے ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ کیس ہمارا دائرہ کار میں نہیں میڈیکل بورٹ کے تشکیل کے لیے مناسب فورم سے رجوع کر سکتے ہیں دوازارہ کے والد بہدی کاسمی نے بیٹی کو شیلٹر ہوم بھیجوانے کے درخواست واپس لے لی جس پر سپریم کورٹ نے کیس نپٹا دیا پاکستان میں کرونا وائرس نے پھر سر اٹھانا شروع کر دیا عالمی وبا کے مصبت کیسز کے شرح دو فیصد سے تجاوز کر گئی اینائی ایچ کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا سے ایک ہلاکت ہوئی جبکہ پچھتر مریضوں کی حالت تشریشناک ہے پاکستان میں کرونا وائرس نے پھر سر اٹھانا شروع کر دیا عالمی وبا کے مصبت کیسز کے شرح دو فیصد سے تجاوز کرنے کے ساتھ ساتھ امواد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا گزشتہ چوبیس گھنٹے میں کرونا کی وجہ سے ایک موت واقع ہوئی اینائی ایچ کے مطابق ملک بھر میں کرونا کے پچھتر مریضوں کی حالت تشریشناک ہے قومی ادارہ برائے سہت کے مطابق ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے بارہ ہزار پانچ سو تیرہ ٹیسٹ کیے گئے گر میں دو سو اٹھ ست افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ملک میں کرونا کے قسمت کیسز کی شرح دو اشوانگیا ایک چار فیصد ریکارڈ کی گئے کراچی میں بارش کے دوران دیواریں منحدم دو بچوں سمیت پانچ افراد جام بھاک متعدد زخمی معمولی بارش نے سندھ حکومت کی کارکردگی کا بھانڈا پھوڑ دیا بارش سے آغا خان سو ام روڈ سے متصل نالا ابل پڑا ریڈیو پاکستان کے قریب بھی بارش کے پانی کی نکاسی عاب نہ ہو سکی شہر کی اہم سڑکیں اور شاہرہیں طالب کا منظر پیش کرتی رہیں نئی تعمیر شدہ سڑکیں زمین میں دھنس کا رہ گئیں ٹوٹی پوٹی سڑکوں اور پانی کے جمع ہونے سے سفر کرنا آزاب بن چکا ہے خدمت الحجاج گروپ کے زیرے تمام حج تربیتی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان گروپ آف نیوز پیپرز کے چیئرمین ایس کے نیازی کی سود کے خاتمے سے لے کر حجاج کو سہولیات کے فراہمی کی قابشوں تک خدمات ان کی دین اسلام سے دینی لگاؤ کی دلیل ہے تفصیلات راولپنڈی سے ساد عمر کی ریپورٹ میں دیکھئے خدمت الحجاج گروپ کے زیرے تمام راولپنڈی میں آزمین حج کے لیے تربیتی ورکشاپ کا انقاط کیا گیا ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان گروپ آف نیوز پیپرز کے چیئرمین سردار خان نیازی کی سود کے خاتمے سے لے کر حج کے معاملات میں سہولیات کی فراہمی کے لیے کوششیں ان کے مذہب سے لگاؤ کی دلیل ہیں الحبیب عمرہ اور حج پرائیویٹ لیمیٹیٹ کے کنوینئر اور حدمت الحجاج گروپ کے معون خاضی محمد جمیل نے اپنے خطاب میں کہا حج کے دوران کسی مشکل کا سامنا سواب میں اضافہ کا باعث بنتا ہے اس کے نیازی نے ہر قدم پر پاکستانی حجاج کی سہولیات کی فراہمی کے لیے آواز اٹھائی یہ تربیتی پروگرام حجاج کو بلایا جاتا ہے تاکہ وہ پوری طرح سے ٹریننگ حاصل کر لیں اور اس میں حج کو اچھے طریقے سے سیکھ کر جائیں اور سنت کے مطابق حج ادا کریں اس کی وجہ سے وہاں سے بہت ساری مشکلات کم ہو جاتی ہیں اس لئے ہم نے یہ پروگرام کیا ہے آپ نے دیکھا ہے حجاج نے بڑے ما شاء اللہ اس سے سنا ہے توجہ سے سنا ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاء اللہ اس پر عمل بھی کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ نیازی صاحب کی جو خدمات ہیں بالخصوص جو ہے وہ کسی بھی اسلامی معاملے میں وہ لا جواب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عجر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی اس سوچ میں برکت عطا فرمائے ہم تو دعا گو ہیں ان کے لئے روز نیو سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے دانشوروں اور نیجی ہائشٹو اور آپریٹرز کمپنیوں کے مالکان کا کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ کی طرح گروپ میں شامل حجاج کو بہترین خدمات فرم کریں گے امجد کیانی جو میرا نام ہے ہماری یہ کمپنی جوانا سبر پرائیو لیمٹیڈ ہے تو ہم ہر سال جب حاج کے لیے جاتے ہیں تو ایک حاجیوں کی تربیت کے لیے بنیادی جو چیزیں وہ سکھائی جاتی ہیں گو کہ ایک سیشن میں بہت مشکل ہوتا ہے لیکن ہم کوشش کرتے ہیں جو ضروری جو فرائز ہیں واجبات ہیں اور سفر کی جو مشکلات ہیں ان کے بارے میں حاجیوں کو جوانا اس موقع پر مقصد ترین طریقے سے اور ایک سمری پیش کی جاتی ہے تاکہ ان کو کچھ سفر کے بارے میں گائی حاصل ہو جائے عبرار حسین میرا نام ہے اکسا ورڈ ٹریول انٹورز ہماری کمپنی ہے بسیکل ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ حج جو ہے وہ حاجی پورے شعور کے ساتھ کرے تو اس کو اس کے حوالے سے جتنی بھی تربیت درکار ہوتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو وہ تربیت دی جائے اس کے تمام مسائل کے حوالے سے مناسق کے حوالے سے سعودیہ کے اندر جانے کے بعد ضروریات کے حوالے سے تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ حاجی پورے شعور کے ساتھ اس ذمہ داری کو اس فرض کو ادا کرے ایوب آباسی میرا نام ہے ریاض الارمین پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی کے ذریعے میں آج کے معاملات کرتا ہوں خدمات انجام دیتا ہوں اور ہم چونکہ پانچ سات کمپنیاں مل کے یہاں بھی اور سعودیہ میں بھی اگٹھا سلسلہ کرتے ہیں تاکہ حاجیوں کو بہتر سے بہتر سہولیات دی جا سکیں ظاہر اچھے سات کمپنیوں کے جب آرگنائزر اگٹھے ہوتے ہیں تو بہت سارے معاملات کو آسانی ہو جاتی ہے تو الحمدللہ ایک عرصے سے ہم سب اگٹھے ہیں اور اپنے حاجیوں کی شدمات سارا انجام دے رہے ہیں میرا نام جمریز عباسی ہے میری کمپنی کاروانِ علموہیز پرائیویٹ لیمیٹڈ ہے اور پچاس کا مارا کوٹا ہے ہم یہ جو پروگرام ہے یہ حاجیوں کی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے حاجیوں کو کیونکہ ہم بہت سارے نئے حاجی جاتے ہیں ان کو حاج کا پتہ نہیں ہوتا ان کو تربیت کے لیے یہ پروگرام کرتے ہیں میں ڈاکٹر تارک سلیم ہوں بجرات سے میرا رہائشی تعلق ہے اور یہ جو آج مرد حاتین کی حاج کی ٹریننگ کے سلسلے میں اس کا بنیادی مقصد تو وہ تذکیر اور یادہانی ہے جو حاج کے دوران مختلف مران پیش آتے ہیں تاکہ ہمیں یاد بھی ہو جائیں تاکہ ہم وہاں کم سے کم گلتی کے مکانات ہوں پر حاج بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک مشکت کے سفر کا نام ہے اور اس کے پیشے نظر ہمارے پیشے نظر یہ ہوتا ہے کہ ہم دو لوگ چادروں کے لباس کے اندر جاتے ہیں چاہے وہ بادشاہ ہے چاہے وہ فقیر ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے جا کر ہی ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ میں حاضر ہوں تو یہ حاج کا جو بنیادی فلسفہ ہے آج کی جو ارکان ہے ان کو ادا کرنے کے بعد جس حاج کو حج مبرور کہا گیا ہے مطبول حاج آمینہ قلال نے فرمایا کہ وہ ایسے ہیں ایسے پلٹتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیڑ سے پیدا ہوا ہے تو یہ ٹرننگ کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگ طویل سفر کرتے ہیں اخراجات کرتے ہیں تو ان کو سارے مناسک ادا کرنے کے لئے ایسے انداز سے چیزیں بتا دی جائیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی کاوش ہے اس حاج تربیتی ورشاہ میں خواتین اور مرد آزمین حاج نے بڑی تعداد میں شرکت کی کیمروین سردار اشرت کے ساتھ سعاد عمر روز نیوز راول پنڈی